موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ مائیوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں گے بلکل ٹھک تھک ہوں گے خریہ سے ہوں گے بہت زیادہ خوش بھی ہوں گی گریکپاسٹ میں نے ریڈی کر لی ہے اب میں روم میں آئی ہوں اور اپ کو اٹھانے اور اپ نے سکول جانا ہے اور یہ راب گریکپاسٹ یہ میں نے ہاپ پرائی ایک بنایا ہے اور یہ رات والا سالن پڑا ہوا یہ بھی گرم کر لیا اور یہ پودینی کی چٹنی ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ بناتی رہتی ہوں میں اور یہ پرائٹھے اور اپ کا میں نے لنچ بکس بھی ریڈی کر دیا ہے آج میں نے اور اپ کو لنچ میں لگا کے دی ہے چوکلیٹ نیو ٹویلر والی چوکلیٹ آتی نا وہ لگا کے دی ہے یہ بھی اور اپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ بھی میں نے اس کو ہاف لائز دیا ہے یہ بھی خالے اور اپ کے لئے بہت ہے لنچ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اور اپ کو یہ میں دے رہی ہوں دودھ میں ڈال کے کامپلان ناشتہ بہت کم کر کے جاتے ہیں اور اپ تو بس میں پیڈر میں ملک ڈال دیتی ہوں اور یہ کامپلان ڈال دیتی ہوں تو بس یہی پی کے چلے جاتے ہیں اور اپ اسکول اور اپ کو اسکول بھیج دیا ہے میں نے اور اپ کے بابا جو ہیں وہ کالیج چلے گئے ہیں گھر کے سارے صفائی کر لی میں نے عبداللہ کو بھی بریف فاسٹ کروا دیا ہے اور عبداللہ کھیل رہے ہیں کیوب کے ساتھ کیوب سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عبداللہ آج تھوڑا باہر نکلی ہوں میں سودہ سمان لینے کے لی اور دودھ بھی لینا ہے اور جو میں نے اچار ڈالا تھا وہ اچار تو ڈالیا لیکن اس میں سے سرسوں کا آئل کم ہے تو ایک کلو سرسوں کا آئل بھی لینا ہے اور واقسی میں آتے ہوئے اوڑی فرسکول سے بھی لینا ہے گھر پہنچ چکے ہیں اور گھر کے پاس بلون والا کھڑا ہوا تھا تو رہے کے تو ممہ بلون چاہیے دودھ کے پیکٹس لیے ہیں پلاو پیکٹس بریانی پیکٹس یہ مسالیں وغیرہ لیے ہیں اور سرسوں کا آئل لیا ہے ایک کلو یہی گاجریں جو میں نے اور میرے ہزبینڈ میں کٹنگ کر کے رکھی تھی گاجریں اور اس کو میں اچار میں ڈالنے لگی ہوں یہاں اچار اس میں صرف مرچے ہیں گاجریں ختم ہو چکے ہیں اس لئے میں نئی گاجریں اس اچار میں ڈالنے لگی ہیں گاجریں میں نے اچار والی بلٹی میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے گاجر کا کلرہ رڈ رڈ اور یہ را وہ پانی جو ہم نے اچار میں نہیں ڈالنا اس کو ہم نے پھینک دینا ہے یہ اچار میں ہرگز نہیں ڈالنے یہ ڈال دیا ہے تو آپ کا اچار خراب ہو جائے اب میں اس بالٹی میں ڈال رہی ہوں سرسوں کا تیل جو میں ابھی لائیں ہوں ایک کلو یہ اس بالٹی میں ڈال رہی ہیں کیونکہ کم پڑ گیا تھا نا اگر میں نہ ڈالتی نا تو میرے جو اچار ہے یہ گاجریں نا اس میں پھندی لگ جاتی تو اچار خراب ہو جاتا ہے اس لیے مجھے کم لگ رہا تھا تو میں یہ آئل ڈال رہی ہی اب میں اس اچار کی کروں گی مکسنگ اور تاکہ ساری گاجریں اوپر نیچے ہو جائیں سب گاجروں کو آئل لگ جائے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ میرا اچار آپ کو کیسا لگا اپنے آئیس تو کھولو نظر ہی نہیں آرہی دیکھو مجھے دیکھو اور ریپ کی مجھے دیکھیں اور ریپ کی اپنے ڈالنے لگی ہوں آئیس میں ڈرپس چالو آئیس چاہوں آئیس نی کھولو آئیس کھولو یہ دیکھیں ذرا عبداللہ کی کام عبداللہ اپنے بابا کی شولڈرز پر بیٹھے ہوئے بال پکڑ کر عبداللہ یہ کیا کہہ دیں آئی اللہ کٹی ہو گیا میرا بچہ کٹی 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 نراز آگیا عبداللہ آج میں بنانے لگتا ہوں پاستہ پاستہ کے لئے میں نے سمان ریڈی کر لیا ہے یہ میں نے سبزیاں ساری کٹنگ کر لی مطر گاجر گاجر کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لی آلو کٹ لی اور یہ جو ہے میکرونی اس کو میں نے وائل کر لیا ہے اور پیاز میں نے میڈیم سائز کی کٹنگ کر لی اور یہ ٹیمارٹر ہیں فریز ہوئے میں ہیں دو عدد میں نے ٹیمارٹر لی اور یہ تھوڑی سی چھکن دی ہے ساتھ ہی میں نے دوسری چھوٹے پر پانی رکھا ہوا ہے اس پانی میں میں ڈال دوں گی ابھی یا تو بائل ہوئی میں ان کو تو نہیں سبزیاں ڈال دوں گی اس پانی میں تاکہ ہماری سبزیاں اچھے سے سافٹ ہو جائیں گل جائیں ایک چھوٹے پر سبزیاں رکھیں گی ہیں دوسری چھوٹے پر میں نے تھوڑی سی دیچکی میں آئل لیا ہے اب اس آئل کے اندر پیاز ڈال دیا میں نے پیاز ہلکا سا لائٹ براؤن ہو جائے پھر اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کی تھوڑی سی بھنائیں کر کر اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہی ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو اچھے سی اس کی گریوی بنا لینی ہے اور دوسری چولے پر یہ سبسیاں رکھی نیے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں یہ نمک کٹی بے میش اور یہ تکہ بوٹی مسالہ تکہ بوٹی مسالہ ڈالنے سے تھوڑا فلیور آ جاتا ہے زائقہ آ جاتا ہے پاسٹا اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اور یہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سوسس سبسیاں میں نے ڈال دی ہی اور اچھی سے اس کی مکسنگ کر لی ہی اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں پاسٹا بسم اللہ الرحمن 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 پاسٹا ڈالنے کے بعد اب اس کی اچھی سے اس کی مکسنگ کریں گے مکسنگ میں نے اچھی طریقے سے کر لی ہے پاسٹا کی اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں شنگریلا کا ٹیمیٹو کیچپ جب تک پاسٹے میں ٹیمیٹو کیچپ نہیں ڈالو تو پاسٹا ادھورا رہ جاتا ہے تو میں شنگریلا کا ڈالنے لگی ہوں اور یہ سب سے بڑی بوتل ہم نے اس لیے لیے کیونکہ ہمارے بچوں کو ٹیمیٹو کیچپ بہت پسند ہے تو میرے حزبن بڑی بوتل لیا ہے تھے شنگریلا کی اور یہ ٹیمیٹو کیچپ اس میں ڈال دیا ہے اب اس کی مکسنگ کریں گے ہم اور مکسنگ ہماری بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری پاسٹا کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور میں نے پاسٹا کیسا بنایا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں پاسٹا بنا رہی تھی عبدالله کو میں نے دیکھا ہی نہیں اور عبداللہ نے اپنا ہال کر لیا بے ہال یہ دیکھیں زر عبداللہ کا فیس چکلٹ کھا کر پورے فیس پر چکلٹ لگا لیے اب تھوڑی عبداللہ کی حالت سیٹ کرتی ہوں میں عبداللہ کو نہ لاتی ہوں کپڑی چینج کرواتی ہوں عبداللہ نراز ہو گیا بھئی عبداللہ عبداللہ تا کیسے شکل ہو گئے چکلٹ کھا کے کے میں نے اپنے بیٹے کے یہ والے کپڑے نکال لے ہیں اور ساتھی پیمپر پہ لے لیتی ہیں نکل جا پیمپر نکل نہیں رہا ہے نکل گیا چلو بھئی عبداللہ لیٹس گو واش روم عبداللہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا شزادہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ عبداللہ کیسے لگ رہے ہیں تیار ہو کر اور چوکلٹ جب کھا رہے تھے تب ان کی کیسا فیض تھا کسی شکل تھی وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور عبداللہ کھیل رہے ہیں اپنے ٹوائس سے اس دراز میں یہ انہی کے ٹوائس رکھے ہیں وہ یہیں سے کھیل لیتے ہیں اور یہیں سے کھیل کے واپس اندر کر کے دراز بن کر دیتے ہیں یہ کارپٹ بھی میں نے اسی لیے بچھایا تھا کہ بچے آرام سے کھیل لیں ان کو فرش ٹھنڈا نہ لگے کیونکہ ٹھنڈ ہے نا تو بس یہی رہتا کہ بچوں کو سردی نہ لگ جائے اور یہ عبداللہ اپنے سارے ٹوائس نکال رہے ہیں دراز میں سے یہ دیکھیں سارے اس نے ایک ہی دفعہ بھات نکالنے ہیں اور پھر یہ دیکھیں اب یہ کیا کام کرے گا یہ اب اس دراز میں جا کے بیٹھ دے گا یہ دیکھیں اور ساتھ ہی دروازہ بھی بند کرے گا کہ میں اندر ہوں یہ دیکھیں کام دیکھیں اور عبداللہ جناب اندر ہیں عبداللہ عبداللہ پیکابو عبداللہ پیکابو اللہ پیس کر دو سیئے سون عرائت سو چکے ہیں اور عبداللہ بھی سو چکے ہیں یہ دونوں جب سو جاتے ہیں تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے ورنہ انہی کے رہتے ہیں ممہ بانی دے دو ممہ دودو دے دو ممہ پوٹی آگئی انہی کے کام کرتے رہتی ہوں اب مجھے اجازت دیں اور نیکس ویڈیو کے لئے میرا انتظار کریں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا میرا چینل پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گا اللہ حافظ